وہ تو آپ کو نہیں ملنے والا یہ بات تو تیہ ہے صحیح میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا اس پر ہم آگے بات کریں گے یہی سے بات شروع کریں گے صحیح ٹھیک ہے نا یہی نوکات ہے دیکھو اس نے پچھلی حکومت میں اس نے یہ والا کام سر انجام دے دیا صحیح کشمیر انڈیا کو اس نے دے دیا اکیلا یہ نہیں تھا ساتھ میں باجوا بھی تھا اور ساتھ میں فیض بھی تھا اور یہ قادیانی لوگیاں پھر آپ خود ہی کہتے ہو یار قادیان کیا مخلص پاکستان ہے صحیح میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جو قادیانی لوگ ہیں کیا یہ پاکستان سے مخلص ہیں یہ تو غدار ہے مخلص دار ہے نا تو باجوا بھی کانی بیک گراؤن سے تعلق تھا اس کا ٹھیک ہے بلکل فیض جو تھا وہ ایاش ٹائپ بندہ تھا اور عمران خان کا تو آپ کو پورا بیک گراؤن پتا ہے اس کا تو قادیانی بھی بیک گراؤن ہے اور یہودیوں کے ساتھ تو اس کا بلکل گھرانے کا تعلق ہے کیونکہ گھر کا بندہ ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا تو جو یہود کا جو ملک ہے اس کو پاکستان سے خطرہ نظریاتی طور پر بھی خطرہ سے خطرہ تو یہ انہی کی حرکات ہے یہ بلکل بلکل دیکھو جو یہود ہے نا اس کا جو اس وقت حالہ کار ہے نا وہ ہے امریکہ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ لو یہود کا جو شیڈو ہے نا سایا ہے سایا صحیح ہے وہ امریکہ ہے اس وقت صحیح ہو گیا اور ہمیں پوری دنیا کنٹرول ہوتی صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا فائنینشلی بھی ملیٹرلی بھی صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا اس وقت جو حافظ جو اقتدار پہ جو پہنچ کا سربراہ بن گیا ہے یہ اب ان یہود کو کھٹک رہا ہے صحیح ہو گیا یہ لوہے کا چنہ کہاں سے آ گیا یعنی یہ بندہ میریٹ پہ آکے لگ گئے اور ان کے گلے پڑ گیا ہے آہ اگر جیسے بھی ہے یہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے وہ بندہ بس اب آ گیا ہے کیسے آیا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ پورا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا کیا بیک گراؤنڈ نہیں تھا لیکن اب وہ آ گیا ہے تو اب وہ ان کے لیے انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں جو پاکستان کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے اس سے پکرے کرنا چاہتی ہیں پاکستان کی ان کے لیے یہ لوہے کا جنہ ثابت ہو رہا ہے یہ موجودہ آرمی چیپ اس لیے اس کو ہٹانے کے لیے وہ لوگ کیڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو ان کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو ایسیٹس پاکستان میں موجود ہیں نا جو ان کے کارندے کرتا دھرتا موجود ہیں وہ ان کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں چاہے وہ موجودہ میں ہے چاہے وہ اس انگلو سیکسن نظام کے بتائی ہیں وہ وہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھرپور طریقے سے جتنے بھی ان کے لابیسٹ ہیں پاکستان میں جتنے بھی ان کے ایسیٹس ہیں جتنے بھی ان کے جو بھی آپ کہہ لو سیئے وہ اب پوری طریقے سے انہوں نے زور لگا دیا ہے کہ یہ بندہ جو لوہے کا چنہ ثابت ہو گیا ان کے لیے یہ یہاں سے ہٹ جائے گے اس پوزیشن پر سے آرمی چیف کی پوسٹ کو یہ خود چھوڑ دیں نہیں تو اس پر اتنا دباؤ لگاؤ کہ یہ تنگ آ کر کوئی ایسی غلطی کر دے تو اس کو جو ہے انٹرنیشنل اس پر مقدمات بن جائے انٹرنیشنل عدالتوں میں مقدمات بن جائے یہاں کیا کہتے ہیں دیکھو ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھو بڑی ٹیکنیکل بات ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ جو بلوائیوں نے یہ جو افواج پر حملے کیے نا اگر غلطی سے کسی فوجی سے یا کسی آرمی آفیشل سے کوئی ایسا کام ہو جاتا جس سے خلاکتیں ہو جاتی ہیں ان بلوائیوں کی تو انہوں نے سارا نزلہ جو ہے نا وہ آرمی چیف پر ڈال دینا تھا اور آرمی چیف پر انٹرنیشنل اس پر مقدمات بن جاتے ہیں صحیح ہے کہ یہ تو یہ کوئی پیٹر ہے یہ تو بروٹل ہے یہ تو اپنی عوام کو قتل کر رہا ہے اور یہ ہے اور اس طرح کے جو ہے نا شوشہ یہ بھی ایک پارٹ آف تا پلین ہو سکتا ہے اور ہوگا صحیح ہو گیا لیکن بوج نے بڑے تحمل سے کام بردواری سے انہوں نے جو ہے یہ کام لیا ہے لیا ہے اور اس میں کمیاب بھی ہے کافیاتا اور کام لیا ہے لیکن دیکھو اس بیچارے کو اس آرمی چیف کو ابھی تک یہ گھالیاں دے رہے ہیں یہ بدبخت لوگ یہ منحوس لوگ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے پیروں کے جو جو بھی نکل ہے نا سڑوں پر جو جو بھی نکل ہے جس نے آکے املاک کو آگ لگائی ہے جس آگ گراؤ کیا ہے انہوں نے اپنے دھر کو خود آگ لگائی صحیح ہے بھائی تم کس سلسلے میں آرمی پر تم کس سلسلے میں حملہ آور ہو یہ تو تم بتاؤں نا اگر تم لوگ مہنگائی سے تنگ ہو تو مہنگائی تو انٹرنیشنل قصاد بزاری چل رہی ہے سوکتا ہے اور جو بچا کچا مہنگائی کی بنیاد ڈالنے والا وہ تو عمران خان تھا جو جو جڑے کاٹ رہا تھا یار ان لوگوں نے تو سیدھا سیدھا سنو 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 میری بات سنو اگر تم لوگ مہنگائی سے تنگ تھے تو تم حکومت کے خلاف اتجاج کرو تم حکومت کے خلاف مظاہرے کرو نہ کہ آرمی کے خلاف مظاہرے کرو تم لوگوں کا کچھ سمجھ نہیں ہوگا یہ بندے نا آپ یقین کرو کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا نام لے لے کر اس کو للکار رہے تھے پکار رہے تھے ہم یہ کر دیں گے سن لو ہم وہ کر دیں سن لو آج کے کچھ سافٹوئر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں سنو میری بات سنو میں تو کہتا ہوں میرا میسیج تو یہ ہے آرمی چیف کے لیے کہ ان سب کا نا انٹی جو ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان ہے صحیح ہے عمران خان کی جماعت کی جو انٹی جماعت ہے نا عمران خان کی جماعت جو ہے نا وہ پاکستان میں وائرس ہے ایک جرس ہی میں ہے بیماری کا جرس ہی میں اس کی جو ویکسین ہے نا وہ ٹی الپی ہے ٹھیک ہو گیا حرمی چیف کو چاہیے کہ ٹی الپی کو تقویت دے اور یہ ٹی الپی کو ویکسین کی طرح اس جو یہ جو وائرس ہے نا پاکستان میں قادیانی لوبی کا وائرس اور یہود کا وائرس اس کا انٹی ڈوڑ جو ہے وہ صرف ٹی الپی ہے صحیح ہے جب یہ ٹی الپی کی ویکسین لگے گی نا یہ مرانڈوز کو یہ گانڈوز کو یہ یوتھیوں کو تو ان کے اندر یہ جو وائرس آگیا ہے نا یہ سب کلین ہو جائے گا بلکل سیٹل ہو جائے گی بلکل بلکل آپ کی بات بلکل ہنڈر پیسن ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف یہاں پر یار آپ دیکھو نا کرنل شیر محمد خان جس نے جانگل لڑی یا میجر عزیز بھٹی ہو گیا یہ ان لوگوں کے مجسمیں اٹھا اٹھا کر پھینک کر رہتے ہیں ان کو انٹیم آ رہتے کیس کے لیے صرف عمران خان کے لیے اور ایم ایم عالم کا وہ جو جہاز تھا جو پانچ تیارے گرا کر رہتا تھی سنگڑ میں اس کے جہاز کو بھی وہ نمائش کے لیے کرتے ہیں ان بد وقت انہیں آگ لگائی آپ تو وہی نا پاکستان کے نظریات پر حملہ کیا گیا ہے انہوں نے ان قادیانی لوبیسٹ نے اور یہودی لوبیسٹ نے پاکستان کے نظریات پر حملہ کیا ہے صحیح ہے وہ جو جتنے بھی شہدہ کی یادگار کی تصاویر تھیں یا وہ جو ایم ایم عالم کا جو جہاز تھا وہ تو ہماری وار ٹرافی تھی صحیح ہے وہ ہماری وار ٹرافی پر حملہ ہوا ہے پاکستان کے نظریے پر حملہ ہوا ہے بلکل بلکل یہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی جہلوں کو جو عمران خان کے نشے میں بلکل مطلع ہو گئے بلکہ عمران خان کا نشہ نہیں ہے وہ وائرس لگ گیا ہے صحیح ہے اور وائرس کی میں نے آپ کو ویکسین بتا دی ہے کیا ہے اس وائرس کی جو ویکسین ہے وہ ٹیل پی ہے بلکل بلکل یہی ایک ہے کیونکہ نظریے کی اس وقت جو پاکستان میں جو جنگ چل رہی ہے نا وہ ایک طرف یہود و ہنود کا نظریہ ہے جو کہ عمران خان کا نظریہ ہے اور ایک طرف پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ایک الگ ملک حاصل کی گیا اس خطے کے لوگوں نے مسلمانوں نے بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو عوام جو ہے نا وہ اس پر اپنا شعور پر خود کر لیں اور یہی بات ان کو اچھے ناگ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی